السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ قبول اسلام کی داستان لازمی سنیے گا بڑی ہی دلچسپ اور ایمان آفروز داستان ہے اس میں احمد اوہ انٹرویو لینے والے ہیں اور جبکہ محمد اسجد نئے مسلمان ہونے والے ہیں جو انٹرویو دے رہے ہیں آئے سنتے ہیں سوات آپ اپنا خاندانی تعارف کرائیے محمد اسجد میرا ملک نیپال ہے کھاڑا ماؤن سے دس کلو میٹر دور ایک گاؤں ہے اکیس مئی انیس سو اسی کو پیدا ہوا ہوں برہمن خاندان سے میرا تعلق ہے وینود گمار میرا بچپن کا نام تھا مگر پیار میں مجھے گرڈو کہا جاتا تھا ابتدائی تعلیم ہائی سکول تک نیپال میں حاصل کی والد کا انتقال ہو گیا تو میرے ایک عزیز مجھے دہلی لے آئے میں نے بارویں کا امتحان دیا تو میرے وہ عزیز بھی دہلی ہی میں انتقال کر گئے اب میرے لئے آگے تعلیم مشکل تھی اس لئے میں نے جامعہ نگر اوکھلا کے علاقے میں آپ کے گھر کے قریب دکان پر سیل مین کی نوکری کر لی اور جامعہ میں بھی کام میں بھی داخلہ لے لیا وہیں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا سوال اپنے قبول اسلام کی کہانی سنائیے جوا آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ کے گھر کے قریب ایک جنرل میرچنڈ کے یہاں ملازمت کرتا تھا آپ کے چھوٹے بھائی اسجد میاں میرے سامنے پانچوں وقت بہت پابندی سے نماز پڑھنے جاتے تھے چلتے چلتے وہ دوسرے بچوں کو بھی نماز کو کہتے تھے جب وہ نماز سے واپس آتے تو راستے میں محلے کے نمازی ان کو چھیڑتے کوئی کہتا حضرت اسجد ہمارے یہاں چائے پی لو کوئی کہتا ہمارے یہاں کھانا کھالو وہ شرما کر بھاگ جاتے آپ کی بیلڈنگ میں ایک چوکی دار تھا وہ مسلمان تھا نماز نہیں پڑھتا تھا اسجد اس کو نماز پڑھنے کو کہتے ایک روز میں نے بھی اس سے کہا کہ روزانہ تم اسجد سے وعدہ کرتے ہو مگر نماز پڑھنے نہیں جاتے کچھ میں نے زور دیا اسجد میہ نے دوزک سے ڈرائیا وہ نماز کو چلا گیا اب اس نے بھی نماز شروع کر دی ہر نماز سے پہلے اسجد اس کو لینے پہنچ جاتے ایک روز وہ زہر کی نماز پڑھنے گیا تو اس کی چپل چوری ہو گئے اسجد میہ نے گھر سے پیسے لاکر اس کو نئی چپلیں لاکر دی اور بولے دیکھو تمہیں اللہ نے نماز کے بدلے پرانے چپلوں کے بدلے نئی چپلیں دے دی سوا امی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی چپل چوری ہو گئی تو اسجد آ کر خوب روئے اور بار بار فریاد کرتے تھے امی اب وہ نماز نہیں پڑھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ نماز پڑھنے سے تو نقصان ہوتا ہے اگر آپ مجھے پیسے دے دیں اور اس کی نئی چپل آ جائے گی تو پھر وہ ہمیشہ کا نمازی بن جائے گا اور زد کر کے پیسے لے کر گیا اور اس کو نئی چپلیں دلوائی سوا ہاں تو آگے کیا ہوا جواب جب وہ نمازی بن گیا تو اب میری باری آئی اسجد میاں کو معلوم نہیں تھا کہ میں ہندو ہوں میں ان کو پیار سے السلام علیکم بھی کرتا تھا تب مجھ سے بھی کہتے گرڈو بھائیہ آپ دکان پر بیٹھے رہتے ہیں اور آزان سنتے ہیں اور نماز کو نہیں جاتے آزان سن کر جو نماز کو نہ جائے مسجد اس کے لیے بددعا کرتی ہے میں اسجد سے کہتا تم نماز کو چلو میں زیرہ دیر میں آوں گا دو ہفتے اس طرح گزر گئے وہ روزانہ اثر مغرب اور اشاہ تینوں وقت اقاضہ کرتے مگر میں ان کو بہکا دیتا اور انہیں ٹلا دیتا ایک روز اثر کی نماز میں وہ آ کر مجھ سے لپٹ گئے گھڑو بھائیہ آج میں آپ کو نماز کے لیے لے کر جاؤں گا میں نے اسجد سے کہا تم مجھے جانتے نہیں ہو میرا نام ونود گمار ہے اور میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ ہندو ہوں وہ بولے پھر تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے گھڑو بھائیہ آپ تو بے نمازی سے بھی بہت زیادہ خطرے میں ہیں میں نے کہا وہ کیسے وہ بولے کہ بے نمازی تو دوزخ میں جل کر ایک دن جنت میں چلا جائے گا مگر ایمان کے بغیر تو ہمیشہ کی جہنم ہے گھڑو بھائیہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ جماعت کا وقت ہو گیا میں نے کہا اسجد تمہاری جماعت نکل جائے گی وہ بولے جماعت میری نکل جائے گی اور اگر آپ کی جان نکل گئی اور ہندو مر گئے تو کتنا نقصان ہوگا میں نے کہا اچھا تم نماز پڑھاؤ پھر بات کریں گے وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور آ کر میری دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے گاہ کاتے گئے مگر وہ لگے رہے اور بار بار زور دیتے رہے کہ گڑو بھائی آپ کے یہاں سے ہم سودا لاتے ہیں آپ ہم سے بہت بات کرتے ہیں میں کلمہ پڑھوائے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا میں کہتا رہا اسجد تم جاؤ پھر کسی دن بات کریں گے وہ بولے کیا پتہ آج ہی آپ کی موت آ جائے یا میں مر جاؤں وہ جب زیادہ زد کرنے لگے تو مجھے خیال آیا کہ یہ ننہ سا بچہ احمد بھائی اسجد کی عمر اب کتنی ہے گیانہ سال ہے نا یعنی جب ان کی عمر آٹھ سال تھی یا اس سے بھی کم مجھے یہ خیال آیا کہ بچے کا دل رکھنے میں کیا حرج ہے کوئی کلمہ پڑھنے سے میں مسلمان تو ہونے سے رہا میں نے ان کو ٹالنے یا دل رکھنے کے لئے کہا کہ اچھا کلمہ پڑھاؤ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا میں نے ہنستے ہوئے کلمہ پڑھا وہ بولے اب گھڑو بھائی آپ اپنا مسلمان نام رکھ لو میں نے کہا کہ نام بدلنا بھی ضروری ہے اسجد نے کہا ابو جی کہتے ہیں کہ نام بدلنا تو ضروری نہیں مگر اچھا ہے جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو نام بھی بدل لو تو اچھا ہے میں نے کہا اچھا بتاؤ میرا نام تم کیا رکھو گے اسجد بولے تم اپنی پسند سے کوئی مسلمان نام رکھ لو میں نے کہا مجھے تو تمہارا نام پسند ہے میں تو محمد اسجد نام رکھوں گا بولے کوئی حرج نہیں اسجد بھی اچھا نام ہے اس کے معنی ہے زیادہ سجدے کرنے والا بہت اچھا نام ہے میں نے کہا پھر تمہیں اپنا نام بدلنا پڑے گا بولے مجھے کیوں بدلنا پڑے گا ایک نام کے بہت لوگ ہوتے ہیں مغرب کی ناماز کا وقت ہو گیا اسجد بولے اب تم مسلمان ہو گئے چلو نماز پڑھنے میں کلایا کہ میری کپڑے گندے ہیں میں نئے کپڑے پہن کر آؤں گا اور نماز پڑھوں گا اسجد نماز پڑھنے چلے گئے نماز کے بعد گھر سے آپ کے ابو کی کتاب آپ کی امانت لے کر آئے اور بولے اسجد بھائی آپ اس کتاب کو غور سے پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے اللہ نے مسلمان بنا کر آپ پر کیسا گرم کیا ہے دیکھئے آپ اس کو کئی بار پڑھنا میں نے کتاب اسجد سے لے لی اور دل میں یہ بھی خیال آیا کہ یہ عجیب بچہ ہے جون کی طرح لپٹ گیا میرے اندر سے جیسے کسی نے کہا کہ یہ ننہ سا بچہ کچھ تو بات ہے جو ایسی ہمدردی اور تڑپ کے ساتھ اس کلمے اور نماز کو کہہ رہا ہے میں نے اسجد سے کہا کہ میں ضرور اس کتاب کو پڑھوں گا اسجد نے کہا پکا وعدہ میں نے کہا پکا وعدہ دکان بند کر کے میں کمرے پر چلا گیا کھانا کھا کر سو گیا تھوڑی دیر بعد میں نے خواب دیکھا کہ ایک آگ کا علاؤ ہے اور اس سے آگ کے شولے اٹھ رہے ہیں اور لوگ اس میں جل رہے ہیں کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے آگ کی لپٹیں آسمان کو چھو رہی ہیں انتہائی خطرناک آگ کی لپٹوں کے ساتھ جلنے والے لوگ بھی چیختے چلاتے اوپر جاتے ہیں دور اسجد کھڑے کہہ رہے ہیں گوڑو بھائی یہ دوزخ ہے جس سے اللہ نے آپ کو کلمہ پڑھوا کر بچا لیا میری آنکھ کھل گئی میں بیان نہیں کر سکتا اس آگ کا مجھ پر ایسا خوف تاری ہوا میں نے کمرے میں سوتے ساتھیوں کی پرواہ کیے بغیر لیٹ جلائی اور آپ کی امانت کو پڑا ایک بار پڑا دوبارہ پڑا تین بار پڑا پھر میں نے دل ہی دل میں کہا اسجد میرے خیر خوا اسجد تم نے بہت اچھا کیا مجھے ونود کو مار سے اسجد بنا لیا اسجد تم نے مجھ سے اپنا وعدہ پورا کرا ہی لیا اسجد تم بچے ہو یا اللہ یا اللہ نے تمہیں کچھ اور بنایا ہے دل میں تقاضہ ہوا کہ میں نے اثر کے بعد کلمہ پڑا ہے مجھے جو نمازیں مجھ پر فرض ہیں ضرور پڑھنی چاہیے اسجد نفیس سے بتاتے تھے کہ ایک وقت کی نماز قضا کرنے پر دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس جہنم میں جلنا پڑے گا میں نے اپنے کمرے کے ساتھی فرید کو اٹھایا اور اس سے کہا شام چھے بجے کے بعد سے ایک مسلمان کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اس نے کہا دو میں نے کہا تم مجھے نماز پڑھوا دو میں پڑھتا جاؤں وہ بولا سو جاؤ میری نین خراب نہ کرو میں نے خوش آمن کی اس کے پاؤں دبائے اس کو ترس آ گیا اور وہ اٹھا مجھے وصو کر آیا اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی میں نے الٹے سیدھے رکو سجدے کیے اگلے روز صبح کو میں دکان پر گیا تو اسجد سکول سے آئے میں نے دکان سے اٹھ کر ان سے کہا اسجد تم بستہ رکھ کر کھانا وغیرہ کھا کر جلدی آؤ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے وہ جلدی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر دکان پر آئے میں نے کہا کل میں نے تمہیں بہکانے اور جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا اب میں نے آپ کی آمانت پڑھ لی ہے اور اسلام کو سمجھ لیا ہے اب تم مجھے سچ سچ میں کلمہ پڑھوا دو اور مسلمان بنا لو اسجد نے مجھے کلمہ پڑھوایا میں نے مسجد میں نماز پڑھنا جانا شروع کر دیا میرے دکان مالک بیچارے عام مسلمان تاجر ہیں دو تین روز کے بعد انہوں نے مجھے نماز سے آتے دیکھا تو بولے ابے گھڑو تم مسجد کیوں گیا تھا میں نے کہا یہ اسجد زد کر رہا تھا میں نے سوچا میں بھی نماز پڑھ کر دیکھوں وہ بولے دماغ خراب ہو گیا ہے یہاں کہاں کے انتظار کر رہے ہیں میرا دل بہت ٹوٹا کہ کیسا جانوروں کی طرح ڈانٹ رہے ہیں آپ کی امانت میں میں نے پڑھا تھا کہ مسلمان کو نماز کی پابندی ضروری ہے اور ایک نماز قضا کرنے کی سزا جو اسجد نے بتائی تھی وہ میرے لئے ایسے اہم تھی کہ نماز نہ پڑھنا میرے لئے مشکل نہیں بلکہ ممکن نہیں تھا ازان کی آواز آتے ہی میں نے غلامی کا اقرار کیا آقا آواز لگائے بولائے آپ نے دربار عالی میں اور یہ ادنا غلام حاضر نہ ہو اس سے زیادہ اور کیا کم ظرفی ہو سکتی ہے مجھے خیال آیا کہ یہ دکان کے مالک ہیں ہوا کریں یہ میرے مالک تو نہیں مجھے دمکان مالک کی نہیں اپنے مالک آقا کی بات ماننا ہے میں غلام اور بندہ دکان مالک کا نہیں سارے جہاں کے مالک کا اپنے مالک کا ہوں میں نماز پڑھنے جاتا رہا دو تین روز کے بعد ایک رات معیشہ کی نماز پڑھ کر آیا تو دکان مالک بہت برہم ہوئے بولے صبح کو جا کر مندر میں پوجا نہیں کر سکتا تو کیسا ہندو ہے اپنے مذہب کو مان تو ناپاک مسجد کیوں جاتا ہے میرے دسلیوں گاک چلے گئے میں نے کہا کہ صحب میں اب ہندو نہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں وہ مجھے مکان میں لے گئے اور اندر لے جا کر بہت گالیاں دی اور مجھ پر دباؤ دیا کہ میں مسلمان نہ بنوں اور بولے پورے علاقہ میں تو فساد کروائے گا میں نے کہا یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے اور میرا گھر نیپال ہے اور مجھے اپنے گھر والوں سے کوئی واسطہ بھی نہیں آپ کیوں ڈرتے ہیں میں مسلمان ہوا ہوں خود رزق لوں گا وہ بہت ناراض ہوئے میرے بحث کرنے پر انہوں نے جوتا پاؤں سے نکالا اور بولے لے تجھے مسلمان بناوں بہت گالیاں دی اور جوتوں سے بے تہاشا مارا باتا چھل گیا خود نکلنے لگا اس پر بس نہیں کیا انہوں نے کہا کہ میرے سامنے سے چلا جا میرا سامان کمرے سے بہر نکال کر پھینک دیا فروری کی رات تھی رات کو بارش بھی ہوئی میری ساری کتابیں بھیگ گئی میں نے بھی کوئی سایہ تلاش نہیں کیا بس دل ہی دل میں فریاد کرتا رہا میرے مالک میں آپ کا غلام آپ کی غلامی کے لیے مجھے چاہے جان بھی دینی پڑے تو مجھے منظور ہے بس آپ میرے ایمان کو قبول کر لیجئے سوات اسچد وی ہمیں بالکل معلوم نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا ظلم ہوا پھر کیا ہوا جواب اگلے روز میں نے سامان اٹھایا ایک شڑ کے نیچے ڈال دیا ایک صحب کار لے کر کسی دوست کے یہاں ملنے گئے تھے انہوں نے اس شڑ کے قریب گاڑی روکی مجھ سے بولے آپ یہاں کیوں پڑے ہیں میں نے کہا ایسے ہی وہ بولے نہیں سچ سچ بتائیں مجھے شرم آئی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے آپ نہ دکھ کہوں وہ بولے دیکھو اللہ نے مجھے پیدا کیا آپ نے مجھ سے کہا تو نہیں گاڑی روکو اللہ نے مجھ کو رکنے پر مجبور کیا اللہ نے میرے دل میں ڈالا اللہ ہی سب کام کرتے ہیں مگر اس دنیا میں اسباب سے ہی اللہ کام کرواتے ہیں ان کے بہت اسرار پر میں نے اپنا حال بتایا انہوں نے میرا سامان اپنی گاڑی کی ڈگگی میں رکھا اور بولے آج سے تم میرے بیٹے ہو میری کوئی اولاد نہیں ہے میں نے کہا آپ مجھے اولاد بنا کر پابند بنائیں گے میں اب اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں چاہتا بولے اب ایسا نہیں ہوگا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں میں نے کہا ایک شرط پر آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں کہ آپ ناماز اور دین کے کسی کام سے مجھے نہیں روکیں گے میری بات سن کر وہ رونے لگے اور بولے ایک مسلمان نے نہ سمجھی کی ہے تو اللہ کی زمین پر کوئی مسلمان ہی نہیں میں ان کے ساتھ جعفر آباد چلا گیا وہ موتیوں کی تجارت کے الحمدللہ بڑے تاجر ہیں میں نے بھی کام مکمل کر لیا تھا چھٹیوں میں میں تین چلوں کے لیے جماعت میں بنگلور چلا گیا ہمارے رہبر صاحب بنگلور کے ایک عالم تھے وہ مولانا کلیم صاحب کو جانتے تھے انہوں نے جماعت میں میری بہت خدمت کی وہ سب ساتھیوں کی بہت خدمت کرتے تھے اور وقت بھی بہت اصولوں کے ساتھ لگواتے الحمدللہ میرا وقت بہت مبارک گزرا واپس آ کر میں نے ایم بی اے میں داخلہ لے لیا ایم بی اے مکمل کر کے مجھے ایک امریکی کمپنی میں اسسسٹن منیجر کی ملازمت مل گئی الحمدللہ گڑگاؤں میں میں سروس کرتا ہوں میں نے مشرقی دیلی میں ایک فلیٹ بھی خرید لیا ہے سوات اب اسی آپ کی ملاقات کب ہوئی جواب دکان پر ہم روز ملتے تھے وہ مجھے جانتے تھے میں تین چلے مکمل کر کے آیا تو نظام الدین ایک روز گیا تھا مولانا کے کوئی مہمان نظام الدین میں ٹھہرے تھے وہ ان سے ملنے وہاں آئے نظام الدین کے مین گیٹ کے بہر میں نے ان کو دیکھا ملاقات کی وہ مجھے پہچان نہ سکے میں نے کہا میں گھڑو ہوں سامنے والی دکان پر بیٹھتا تھا وہ مجھ سے چمٹ گئے بلائیں لیتے تھے وہ حیرت سے پھوچنے لگے کیسے مسلمان ہو گئے میں نے پورا واقعہ سنایا انہوں نے مجھے گھر چلنے کا اسرار کیا میں گھر گیا اسجد مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے مجھ سے بولے نفیس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے مالک نے آپ کے سہاد بہت ظلم کیا تھا میں نے رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ ان کو دنیا ہی میں بدلہ دیجئے بیچارے پردیسی مسلمان کے ساتھ یہ ظلم کیا تو اللہ نے تمہارے اوپر ظلم کا بدلہ دے دیا دکان بند ہو گئی ان کا کروڑوں کا پلات بنماشوں نے قبضہ کر لیا سارا سامان گلی میں پھنکوا دیا دو سال ہو گئے گل سڑ گیا محلہ والے ان کو کھانا پانی کھلاتے رہے اب ان کے سامان سے آجز کئی دفعہ پولیس میں روپورٹ کر چکے ہیں سارا محلہ سڑ رہا ہے ان کا سامان گلی سے ساف کرواؤ میں نے سنا تو افسوس بھی ہوا میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو معاف کر دیجئے بیچارے بے گھر ہو گئے ان کو گھر دیجئے سوا اب آج کل کیسے حالات چل رہے ہیں جواب الحمدللہ میری شادی ہو گئی میری اہلیہ دیندار گریجوٹ ہیں پرانی دلی کی پنجابی خاندان کی لڑکی ہیں ہم لوگ خوش رہ رہے ہیں مستورات کی جماعت کے ساکھ وقت لگا چکا ہوں میرا ایک چلہ کیمیا میں بھی لگا ہے سوا آپ نے ملک میں رشتے داروں کی آپ نے فکر کی تھی جواب میری اہلیہ نے مجھے توجہ دلائی اگلے مہینے ہم لوگ کھاٹا مانڈو جانے والے ہیں آپ دعا کریں کہ ہمارا سفر کامیاب ہو سوال ارمغان کے قارین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے جواب اس حقیر کی زندگی یہ داستان خود ایک پیغام ہی ہے اور عبرت کا سامان بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو غیر مسلم ستاتے تھے کہ مسلمان کیوں بنے ہو آج اسلام کی دعوت پر معمور ہم اپنے نو مسلم بائیوں کو مارتے ہیں کہ تم کیوں مسلمان ہوئے ہو ایسی حالت میں ہمیں سرداری کیوں مر سکتی ہے مولانا کلیم صاحب پچھلے ہفتے فرما رہے تھے کہ اللہ کا خوف دلوں میں نہیں ہے کہ دعوت کا کام کوئی کرتا ہے اور پڑوس والے ڈرتے ہیں گھر والے ڈرتے ہیں کیسی افسوس کی بات ہے سوال بہت بہت شکریہ اسجد بھائی السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سنا ہے آپ دعوتی کم میں پھلت دس روز کے لئے آنے والے ہیں جواب و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو حضرت مولانا سے معلوم کروں گا نپال کا بھی تقاضہ ہے اور کم کا بھی ہم نے تو بیعت ہو کر دنیا کو بیش دیا ہے جیسا حکم ہوگا انشاءاللہ ویسا کریں گے تو دوستو یہ تھے اسجد بھائی جنہوں نے ایک بچے کے اسراب پر اسلام قبول کیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام کو سچا کر دیا انہوں نے تو بچے کے دل کو رکھنے کیلئے اسلام قبول کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام کو حقیقت میں بدل دیا تو دوستو جو اسجد بھائی کہہ رہے تھے واقعہ تن ہی ایسا ہو رہا ہے کہ جو مسلمان ہو رہے ہیں جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں ہم ان کے لئے بہت رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں بہت رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے ان کے لئے تو رکاوٹ تو نہ بنے کوشش کریں جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں ان کی مدد کریں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں ان کی مدد کریں دوستو امید کرتو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے ملتے ہیں دوستو کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ جزا کم اللہ خیر